دیکھ رہے ہیں جناب ماشاءاللہ اس طرح کی بسے تو جیکن کریں میں نے نہیں دیکھی ایرپورٹ کے اندر آجائیں یہ ہماری سواری کھڑی ہے ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے عبدالعطیف شوحان مکت المکرمہ سے آج ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں بائی ائر تو آج کا جو ہمارا ایکسپیرنس ہے وہ بائی ائر ہوگا ٹرین پر تو ہم جا چکے ہیں ویڈیو شیئر کی ہے تو بائی ائر کیا ایکسپیرنس ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ مدینہ منورہ جدہ سے مدینہ جانا بائی ائر کیا طریقے کار ہے ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا یہ دیکھیں جناب جدہ کے راستے کھالی کھالی ہیں چاروں طرف بہت کم گاڑی نظر آ رہی ہیں اور میں ٹیکسی کا انظار کر رہا ہوں یہاں پر آجا بھئی ٹیکسی آجا صبح کا وقت ہے رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں زہر تک دیکھ رہے ہیں آپ یہ اشارہ آربین ہے جدہ کا اور پورا روڈ کھالی ہے دیکھیں کوئی ایک گاڑی آ رہی ہے کوئی دو گاڑی آ رہی ہیں یہ صورتحال ہے جناب ہم پہنچ چکے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور سامنے یہ دیکھیں جہاز بھی اٹھ رہا ہے ماشاءاللہ جناب یہ دیکھیں بڑا زبرست خوبصورت منظر ہے یہ تو چلیں جی اترتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں جناب ماشاءاللہ لیکن کریں بڑا خوبصورت ائرپورٹ بنایا ہے یہ نیو ائرپورٹ ہے جدہ کا اور یہاں سے ممنوع دخول ہے وہاں سے انٹر ہوں گے گیٹ نمبر اے ون سے آجائے جی سالے جناب انٹر ہوتے ہیں اندر ماشاءاللہ انٹر ہوتے ہی یہ خوبصورت منظر دیکھیں یا سلام یا سلام یقین کریں یہ میرا پہلا ایکسپیرنس ہے اس ائرپورٹ کا جب سے یہ بنایا ہے تقریب انہیں اس کو ڈیڑھ سال ہو گیا کھلے ہوئے تو میری خواہش تھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ یہاں پر سٹار بکس بھی ہے اور بڑا خوبصورت منظر ہے اور یہ ہیں شاہ عبدالعزیز سعودی عرب کے پہلے بادشاہ اور یہ پہلا جہاز جو سعودی عرب کے انٹر ہوا تھا آجائے جی چلتے ہیں پورڈنگ ہم نے کروالی ہے بیلڈنگ کافی خوبصورت بنائی ہے انہوں نے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ میں اس لئے خوبصورت کہہ رہا ہوں کیونکہ جو پرانا ائرپورٹ تھا اس کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے باقی اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور ائرپورٹ بھی ہیں لیکن یہ ہمارے لئے بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے پر دیکھیں فریدہ حرم المکی بیت الحرام زمزم عظم بڑے اچھی چی بارتیں لکھی ہوئے ہیں اس کے پر ائرپورٹ کے اندر ہی عربی ثقافت کو اجاگر کیا گیا ہے یہ کھیمانو مایک بنا ہوا ہے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ کھیمہ ہے اور آپ یہاں پر ریسٹ کر سکتے ہیں اور ائرپورٹ کے اندر ہی ایک پارک بنی ہوگی ہے اس کے اندر انٹر تو نہیں ہو سکتے لیکن آپ یہاں پر ہریالی دیکھ سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پر چلیں جناب ہماری بورڈنگ کا ٹائم ہونے والا ہے 9.25 پر بورڈنگ ہے یہ ایریا دیکھ رہے ہیں آپ جو دومیسٹک فلیٹس ہوتی ہیں ان کا جو ہے یہ بورڈنگ کا ایریا ہے ماشاءاللہ یہ شاپس وغیرہ یہ ائرپورٹ جو ہے دوبائی کا جو ائرپورٹ ہے اس کے مقابلے پہ جا رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں بہترین ائرپورٹ بنایا ہے انہوں نے یہ یہ پیزا بھی یہاں پر ہے ڈومینوز ہوتلز یہاں پر کھلے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو سفر کے اندر تو رخصت ہے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اس وجہ سے یہاں پر جو ہوتل اوپن ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور اس طرف جو ہے پلینز کھڑے ہوئے ہیں اصل میں پچاس رال جو زیادہ میں نے بھرے اس انجوائیمنٹ کے لیے یہ جہاز وغیرہ دیکھیں گے یہ امارت کافی خوبصورت انہوں نے بنائی ہے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹکیٹس کے بارے میں اکثر دوست پوچھیں گے جو ہے دو سو چھہتر ریال کی ملی ہے اور بڑی آسانی سے ملی ہے کچھ اپلیکیشنز ہیں ویب سائٹ ہیں سعودی ارلائن کی ویب سائٹ بھی ہے اسی طرح سے فلائی این بھی ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے ویب سائٹ بھی ہیں جہاں پر آپ جو ہے ٹکیٹ بائے کر سکتے ہیں کیونکہ کافی پچھلے دو سالوں سے جو ہے میں نے سفر نہیں کیا تھا جہاز کا تو دل کر رہا تھا کہ جہاز پر سفر کیا جائے جدہ ٹو مدینہ اور ٹرین کی ٹکیٹ جو ہے اس کے قریبی تھی دو سو چوبیس ریال کی ٹرین کی ٹکیٹ ہے اور صرف پچاس ریال باون ریال زیادہ لگے ہیں اور جہاز کی ٹکیٹ مل گئی ہے اور جہاز جو ہے تقریباً ایک گھنٹے کے اندر مدینہ مناورہ پہنچا دے گا ٹرین جو ہے دھائی گھنٹے لگاتی ہے مکہ ٹو مدینہ اور جہاز تقریباً ایک گھنٹہ تو لکھا ہوا اس کے اوپر پھر بیٹھیں گے تو پتا چلے گا کہ کس طرح سے جہاز جاتا ہے تو یہ مناظر تھے آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے باقی جو یہ دس منٹ ہیں بورڈنگ شروع ہونے میں تو جہاز کی طرف ہم جائیں گے دس منٹ کے بعد اللہ حافظ خیر و حفیت کے ساتھ پہنچ جائیں جو بھی مسافر اس جہاز میں جا رہے ہیں مدینہ چلوں میں اے مدینہ چلوں نبی کا گھر ہے وہاں میں چلوں اے میرے مولا تو سن لے میری یہ دل سے گزارش ہے کب سے میری وہ کب دن آئے گا جب تو مجھے بلائے گا اپنے حبیب کے گھر یہ دیکھ ماشاءاللہ یہ دہیں جناب یہ صورتحال بسوں کی دیکھ رہے ہیں جناب ماشاءاللہ اس طرح کی بسے تو لیکن کریں میں نے نہیں دیکھی ایرپورٹ کے اندر آجائے یہ ہماری سواری کھڑی ہے ماشاءاللہ آجائے جناب چلیں مدینہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہم انڈر ہونے والے ہیں مدینہ کے اندر جہاز کے اندر یہی سے مدینہ اسلام آلی سفر کی دعا پڑی جا رہی ہے دس بچ کر دس منٹ کی فلائٹ ہے اور جہاز چلنا چلو ہو جوکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم سے پہلے ایک اور جہاز ہے اندر ہن میں کھڑا ہوئے ہیں اس کے بعد ہماری باری آئے گئے ہیں آجی ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں یہ جناب اڑ گیا یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اب ہم نے ٹیک آف کرنا ہے مدینہ چلوں میں مدینہ چلوں نبی کا گھر ہے وہاں میں چلوں اے میرے مولا تو سن لے میری یہ دل سے گزارش ہے کب سے میری وہ کب دن آئے گا جب تو مجھے بلائے گا اپنے حبیب کے گھر یہ دیکھنے کو میرا دل ہے بے قرار وہ جب دن آئے گا دیکھنے کو مدینہ کی جانب میں دوڑے چلوں مدینہ کی گلیوں میں چلتا رہوں مدینہ ہم پہنچنے والے ہیں اور یہ مدینہ کی اب زمین دیکھیں چاروں طرف آپ کو کالی زمین نظر آئے گی جلی ہوئی زمین اصل میں صدیوں پہلے جو ہے مدینہ کا جو ایریا ہے یہاں پر لاوے فٹا کرتے تھے تو اس وجہ سے جو ہے ساری یہ زمین کالی ہے اور آج سے تقریبا کوئی آٹھ سو سال پہلے بھی ایک لاوہ پھٹا تھا چھ سو ایجری کے اندر چھ سو چپن پتہنی ستاہون ایجری کے اندر ایک لاوہ پھٹا تھا مدینہ کے قریب تقریب مسجد نبی سے کوئی پندرہ سکولہ کلومیٹر دور ہے وہ لاوہ یہ دیکھیں جنب مدینہ شہر کے اندر انٹر ہو چکے ہیں مدینہ کی جانب میں دوڑے چلوں مدینہ کی گلیوں میں چلتا رہوں کہ شاید ہوا ہوگا میرے نبی کا گزر وہاں کی گلیوں سے اکثر وہی مدینہ چلوں میں مدینہ چلوں نبی کا گھر ہے وہاں میں چلوں مدینہ چلوں میں چلیں المحفوظہ یہ بھی مدینہ کا نام ہے آ دیں جنب ویلکم ٹو مدینہ جو سمال ایک راہ ہے وہ اپنا سمان کا ویٹ کر رہے ہیں اور ہمارا کل سمان جو ہے یہ ہے اس شاپر کے اندر یہی بات ہے تو ہم چلیں گے ڈائریکٹ باہر ائرپورٹ سے یہ دیں جنب آخیران ہم پہنچ چکے ہیں مدینہ المنورہ یہ مدینہ المنورہ کا ائرپورٹ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں بیلڈنگ یہ پلر جو بنے ہوئے ہیں یہ خجور کے درخت سے یہ آئیڈیا جو محفوظ کیا گیا ہے اسی ڈیزائن سے یہ بنائے گئے ہیں دیکھیں مرحی خوبصورت ماشاءاللہ مدینہ المنورہ خجور کے درختوں سے مشہور ہے اسی وجہ سے ائرپورٹ کی جو بیلڈنگ ہے اس کا ڈیزائن جو ہے وہ بھی خجور کے پتوں کے طرح ہی ہے یا سلام چلیں جی سیدھا حرم چلتے ہیں آجائیں یہاں پر ٹیکسی والوں نے ظلم مچایا ہو آئے ستر ریال اسی ریال سو ریال مانگ رہے ہیں حرم تک یہ بس جو ہے یہ حرم لے جا رہی ہے خدا نہیں یہ کتنا قرائے لیتے ہیں میرے خال میں یہ ہوگا کوئی دس پندرہ ریال زیادہ نہیں ہوگا تو بس سے ہی حرم جاتے ہیں یعنی جتنا قرائے ہمیں جدہ سے یہاں تک آیا ہوں اتنا ہاں سے حرم تک کیلئے مانگ رہے ہیں لوگ عجیب ہم بس کے اندر بیٹھ چکے ہیں الحمدللہ بس کا قرائے ہے ساڑھے گیارہ ریال حرم تک پیچھے ٹیکسی والے مانگ رہے تھے ستر ریال اسی ریال سو ریال لٹ لگائی ہوئی ہے ایرکسی والوں نے میرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا کہ اگر آپ ائرپورٹ سے جو ہے ڈائریکٹ آپ نے حرم جانا ہے تو آپ یہ بس پہ بیٹھ جائیں حرام سے ساڑھے گیارہ ریال کے اندر آپ کو حرم پہنچا دیں گے بس نے ہمیں یہاں پر اتارا ہے اور اس طرف جو ہے حرم ہے آ جائیں حرم چلیں جی ماشاءاللہ سامنے حرم ہے پہنچ گئے ہیں حرم ہم یہاں پر زہر کی اعظان میں پچیس منٹر باقی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ظاہرین جو ہے مسجد النبی کی طرف غامزن ہے نماز زہر عدا کرنے کے لئے یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ بڑای پور نور منظر ہے مسجد النبی کا پہنچ چکے ہم یہاں پر بسم اللہ اللہم افتح لی باب ورحمتک ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جناب دیکھیں پور نور منظر مسجد النبی کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یقین کریں حرم کے اندر انٹر ہوتے ہی دل میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا ہے اللہ وقت پر یقین کریں مدینہ کا جو حرم ہے نا اس کے اندر بہت سکون ہے بہت بہت زیادہ اتنا سکون کے لفظوں کے اندر ہم بیان نہیں کر سکتے جو لوگ بھی آئے ہیں مدینہ منورہ مسجد النبی کے اندر آپ ان سے پوچھیں کہ کتنی لذت اور سکون ہے مسجد النبی کے اندر یہ انکل دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ لوگوں کو معطر کر رہے ہیں جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ انکوزہ خیر دے دروازے بھی کھڑے ہیں اور لوگوں کو معطر کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہمیں بھی انہوں نے در لگائی ہے تو جناب یہ مناظر ہیں آپ کے سامنے آذان ہونے والی ہے ظہور کی اللہ اکبر اللہ اکبر مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا جدہ ٹو مدینہ بائے ائر تو انشاءاللہ اس طرح کے ویلوگز جویں آتے رہیں گے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے اور آپ کامل شکر گزار ہوں کہ آپ نے ویڈیو مکمل آخر تک دیکھی تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو کے اندراب سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ